ملیشہ کے سابق وزیراعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد نے کہا ہے کہ اقوام محتیدہ کی جنرل اسمبلی میں انسانیت کے لیے مقبضہ کشمیر کی عوام کے ساتھ کھڑا ہوا تھا مسئلہ کشمیر پر خاموش رہنا آپشن نہیں عالمی برادری نوٹس لے بھارت علاقہ بدماش کا کردار چھوڑ کر ایک ملک کی طرح سامنے آئے کولا لمپور میں یوم یخجاتی کشمیر کے انوان سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ملیشہ کے سابق وزیراعظم مہاتیر محمد نے کہا کہ بین الاقوامی دنیا کی طرف سے ممکنہ ردعمل سے اگاہ ہونے کے باوجود بھی مقبضہ کشمیر کی عوانت کے لیے بولنے کا انتخاب کیا تھا میرے ذہن میں خاموش رہنا کوئی آپشن نہیں ان کا کہنا تھا کہ کشمیری سخت فوجی محاصرے میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں عالمی برادری مقبضہ کشمیر میں لوگوں کی حالت زار کا نوٹس لے ڈاکٹر مہاتیر محمد کا کہنا تھا کہ انسانیت کے لیے آواز اٹھانے کو ترجیح دی ہے مقبضہ کشمیر کے معاملے پر بولنے پر ملیشہ نے پاموائل کی برآمت پر پبندی کی صورت میں معاشر قیمت چکائی ملیشہ کے سابق وزیراعظم نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھانے پر اتنی بڑی قیمت اٹھانا پڑتی ہے سابق وزیراعظم نے کہا کہ بھارت مقبضہ کشمیر میں وہی کر رہا ہے جو اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے اسرائیل نے فلسطین میں دہشت گڑڈانہ حربوں اور قتل عام کے ذریعے فلسطینیوں کو دبایا ہے ملیشہ مقبضہ کشمیر میں اسرائیلی حربوں کے استعمال کی مضمت کرتا ہے انہوں نے کہا کہ مقبضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بے شمار خلاف ورزیاں کی گئی ہیں نئی دہلی بدماشوں کی طرح نہیں بلکہ ایک ملک کی طرح سامنے آئے موسیقے موسیقی